اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجو مندر آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ازمودہ سکرپ اور فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جس کی استعمال سے آپ اپنی سکن کو جوان بنا سکتے ہیں خوبصوت بنا سکتے ہیں اس ریمیڈی کے بہت ہی زبدس رزرٹس آپ کو ملیں گے اس سے آپ کی سکن پر گلو آئے گا ایکنی اور پیمپس ریموف ہو جائیں گے اور رینکز بھی ریموف ہو جائیں گے آپ کی سکن ہیلدی پھر اور کھلی کھلی ہو جائے گی تو وقت زائے کے بغیر چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف لیکنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری تمام سوپر ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے مل سکیں آج کی ریمیڈی کا مین انگیڈینٹ ہے پھٹکڑی اس سے آج ہم سکرپ اور فیس پیک بنائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نائی کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک ٹکڑا مصری یا پتھر جیسا دکھائی دیتا ہے تو یہ ٹکڑا پھٹکڑی ہی ہوتی ہے جس کو شیف کرنے کے بعد شیونگ ایریاز پر گیلا کر کے بار بار رگڑا جاتا ہے شیف کرنے کے بعد کئی بار کٹ لگ جاتے ہیں جلن ہونے لگتی ہے تو یہ اپلائی کرنے سے خون رک جاتا ہے جلن ختم ہو جاتی ہے سکن کو یہ سوٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے دوسرے یہ سکن کو ٹائٹ کرتی ہے لوز سکن پر بہت اچھا ورک کرتی ہے آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہو آپ اس کو سکن ٹائٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر مو میں آلسر ہے یا چالے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا پاورڈر بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا پاورڈر تواصلیں پانی میں مکس کر کے چالے کے اوپر لگا لیں کچھ دیر کے بعد کھولی کر لیں چالے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ انوانٹیڈ فیچل ہیر کی گروتھ کو کم کر دیتی ہے ویکس کرنے کے بعد اس کے پاورڈر کو کچھ دیر کے لیے اپلائی کر لیں اس سے گروتھ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی پھٹی ہوئی ایڈیوں کے لیے اس کا یوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے دار سکرز کو بھی کیور کرنے کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے پفیا اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام بہت اچھی تنسے کرتی ہے تو آج کی سیمیڈی سے سکن ٹائٹ ہوگی ایکنیو پیمپلز ریموف ہوں گے اوپن پورز منیمائز ہوں گے وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز ریموف ہو جائیں گے ایسی خواتین جو تھرٹی کروز کر چکی ہیں ان کے لیے پھٹکڑی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا ان کی سکن جمان رہے گی ٹائٹ رہے گی کافیر سے تک تو اس کو گرینڈ کر لیں اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیں فرسٹ ہم اپنا سکرپ ریڈی کریں گے اس کے لیے یہ ون ٹی سپون پھٹکڑی پاورڈر لیں اس میں ہاف ٹی سپون لیمن جو سیٹ کر لیں بس اتنی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اسے آپ اپنے پانچ مرد تک فیس پر سکرپ کریں یہ سکرپ آپ کے فیس سے وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز کو ریموف کرے گا آپ کے فیس سے ایک سیس آئل کو نکال کر اوپن پورز کو منیمائز کرے گا لیمن آپ کے کمپلیکشن کو فیر اور برائٹ بنائے گا آپ خود فیل کریں گے کہ سکن بوزہ سوفٹ کلیر اور کلین ہو جائے گی سیکنڈ ہم بنائیں گے فیس پیک اس کے لیے ون ٹی سپون یہ پھٹکڑی پاورڈر لیں اب اس میں ون ٹی سپون ہنی ایڈ کر لیں اب اس میں ہاف ٹی سپون گلیسرین ایڈ کر لیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس مکسچر کو برش کی مدد سے اپنے کلین فیس پر اپلائی کر لیں دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد نورمل ورٹر سے واش کر لیں یہ فیس پیک آپ کے فیس سے ایکنی اور پیمپلز کو ریموف کرے گا آپ کے فیس سے ایکنی سکاز اور داگ دبوں کو دور کرے گا آپ کے فیس کو اتنا زیادہ ٹائٹ اور رنکل فری بنائے گا کہ آپ اپنی عمر سے دس سال کم نظر آئیں گے یہ آپ ویک میں دو بار یوز کر سکتے ہیں اس کے آپ کو بہت زیادہ فاس اور ویزیبر ریزرٹس ملیں گے تو آپ اس کو ضرور ٹائٹ کیجئے گا اور اس کے ریزرٹس میں ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ